اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمارے کہ جنہ دن غرب انتجری بن تحت حل انہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین وہ بلند و بالان جنتیں وہ محلات جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں ان میں ہمیشہ رہیں گے عمل کرنے والوں کے لیے بخاط اچھا اجر ہے کون سے عمل کرنے والوں کے لیے دو عمال کا تذکرہ یہاں جنتیوں کے عمال کے حوالے سے کیا جا رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ لوگ جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کوئی آج جنت میں لے جانے والے عمل دو عمل یہاں پر مضبور ہیں صبر اور توقل اور یاد رکھئے کہ توقل اور صبر کا اپس میں بہت گہرا جڑا وقت لگے بلکل ایسے جیسے آپ کہنا کہ چولی دامن کا دانت ہے صبر اور توقل کا صبر توقل کون کر سکتا ہے توقل وہی کر سکتا ہے جو صبر کرتا ہے اور صبر وہی کر سکتا ہے جو توقل کرتا ہے یاد رکھئے کہ اللہ پر جس کو بھروسہ ہو جو اللہ کو حسبی اللہ لا الہ الا ہو یا جو حسبون اللہ نعمال مولا و نعمال وکیل جس کو پتا ہے کہ مجھے اللہ کافی ہے جس کو پتا ہے کہ وہ مالک کے حضور میں نے اپنی دعا کر کے اپنی حاجت روائی کر کے اس کو بتا دی اس کو سوم دی اپنا مسئلہ اور وہ میری لئے کافی ہو جائے گا صبر وہی کر سکتا ہے اور جو صبر کر کے ثابت قدم رہتا ہے توقل ہوئی کر سکتا ہے تو گویا یہ دونوں آپس میں بہت زیادہ انٹریکٹلی ریلیٹڈ ہے توقل کا مطلب کیا ہے بھروسہ کرنا اعتماد کرنا اللہ کو اپنا وکیل اپنا مددگار اپنا معاون اور اپنا کارساز سمجھنا یہی ہے توقل توقل تو وہ ہے کہ جس کے اندر یہ توقل جس کے روائیوں جس کے دل میں اللہ کا توقل پیدا ہو جائے کہ روحانی سی کیفیت ہے اور اللہ کی روحانی عبادت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مومنوں کے لئے کیسے محبت کرتا ہے اللہ توقل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور توقل کرنے والے اللہ کے مہمبوبنگوں کی سب میں شامل ہو جاتے ہیں اب اللہ پر توقل اور بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے کیا یہ توقل ہے کہ انسان نہ کوشش کرے نہ محنت کرے نہ صحیح کرے نہ ایفرٹ کرے بس ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھا رہے اور کہا کہ بس میں نے اللہ سے مانگ رہا اور میں توقل کر رہا ہوں ایک واقعہ بھی آتا ہے ایک شخص تھا اس کا اونٹ تھا اور وہ اونٹ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے ارز کیا کہ یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک اونٹ ہے کیا کیا میں اس کو باندھ کر اللہ پر توقل کروں یا اس کو کلہ چھوڑ کے اللہ پر توقل کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو باندھ کے اللہ پر توقل کرو تو کوئی توقل کا طریقہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان نہ محنت کرے نہ مشکت کرے نہ ایفرٹ کرے نہ صحیح کرے اور بس صرف اللہ سے رزق خلال کی دعا کر کے ہر پیٹھا رہے رزق خلال حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ محنت کی جائے کوشش کی جائے خود پورا ایفرٹ صحیح کیسے اللہ کی خدود اللہ کی قیود حلال طریقے سے محنت کوشش اور ایفرٹ کی جائے اور پھر یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پھر اللہ پر توقع کیا جائے کہ میں نے اپنی بختور پر کوشش کر لی اب اللہ اس کے بعد جو معاملہ کرے وہ میرے لئے بہتر ہے یہ وہی ہے نا جو کہنے والوں نے کہا کہ مالی تا کم پانی لانا بھر بھر مرشتہ لاوے مالک تا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے تو یہ ہے تبکل کہ ہم نے اپنی مشکیں بھرنی ہے ہم نے اپنی محنت کرنی ہے ہم نے اپنا کون پسینہ کوشش ایفرٹ صحیح ساری کرنی ہے لیکن یہ کرنے کے بعد پھر کتنا جو ہے وہ دنیا بھی اس میں ریزلٹ اور اس میں فروٹ پل نے سوتی ہے اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑنا ہے اس پر بسبری اور ادم توقل کا معاملہ نہیں کرنا مثلا ہم دیکھیں کہ کل ہم نے وزوہ خندق پڑی اور اس میں اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کا تقویٰ کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور توقل کرو صحابہ اکرام نے مدینہ کی حفاظت میں کیا کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تھی اللہ کا تقویٰ کیا تھا منافقین اور کافرین کی کافروں کی باتیں نہیں مانی تھی اور توقل کیسے کیا تھا بس یہ چار کام کر کے بیٹھ گئے تھے مدینہ کے بستی میں نہیں نا کیا کیا تھا کتی میند کتی مشکت کیسے مشکتوں کے ساتھ بھوک پیاس کارکے انہوں نے خندق کھو دی تھی اور خندق کھو دنے کے بعد اللہ پر توقل کیا تھا تو اپنی میند اور مشکت کے خلاف بس اوقات اگر یہ تصور آ جائے کہ دنیا میں کوشش اور میند کرنا یا دنیا میں ایفرٹ یا صحیح کرنا ادم توقل ہے تو یہ کس ایسا معاملہ نہیں ہے بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیمار ہو گیا تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانا اللہ پر توقل کی کمی ہے کیا اس کو اللہ شاپی پر اس کو توقل نہیں ہے اللہ شاپی پر توقل کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کسی کسی طبیب کے پاس نہ جائیں کوئی ڈائیگنوستک ایڈز نہ یوز کی جائیں یا کوئی دباہ استعمال نہ کی جائیں بیماری میں توقل کا طریقہ کیا ہے بیماری میں توقل کا طریقہ یہ ہے تمیبوں کے پاس جائیں بیماری کی تشکیز کی کوشش کریں بیماری کے لیے دباہ استعمال کریں سانسان دعا کریں اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ پر بھروسار توقل کریں کہ اب وہ شاپی شفاعت دیتا ہے یا نہیں اور اگر نہیں دے رہا تو پھر ظاہر ہے رزق کی میند کرنا بھی عدم توقل نہیں ہے رزق کے لیے یا رزق کے خلال کے لیے میند کوشش کرنا بھی عدم توقل نہیں ہے بس اوقات لوگ کہتے ہیں وہ تو بس بھاگا ہی بھرتا ہے سارا دن رزق کے لیے ارے بھاگا پھر نہ یہ عدم توقل اس کو اللہ پر لگتا ہے بلکل بھروسہ نہیں ہے یہ اللہ پر بھروسہ کیا عدم توقل کی بات ہے نومل عدم توقل یہ ہوگا کہ اگر کوئی جائز اور خلال طریقے سے رزق حلال کو کوشش کرتا ہے ناجائز یا حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا رزق کے حیرس قوس اور تمس میں تمامیں حرام طریقوں سے اگر رزق حاصل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ عدم توقل ہے اس کو حلال طریقوں پر توقل نہیں ہے اگر کوئی شخص حلال اور جائز طریقے سے رزق تلاس کرنے کی میند کوشش کر رہا ہے تو یہ عدم توقل نہیں ہے حرام طریقوں کی طرف رجوع کرنا ناچائز اور زیادتی اور ظلم کے طریقوں کی طرف رجوع کر کے رزق تلاش کرنے کی کوشش کرنا یہ بھی ادم توقع ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے حلال طریقوں پر اس کو بھروسہ نہیں ہے کہ یہ میری کفالت کا ذریعہ بنیں گے اور وہ حرم طریقوں کو ریزارٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ادم توقع نہیں وہ آپ نے جائے پنجابی کا وہ شیر بھی سنا ہوگا نا قدی کسے نے پنک پکیرو پکھے مردے بیکھئے نہیں بندے ہی کرتے ہیں رزق زخیرہ بندے ہی پکھے ماردے ہیں مطلب اللہ سبحانہ تعالی یہاں پہلے یہی پرمارے ہیں کہ کتنے جانبوں ریسے ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پڑتے ہیں اللہ ان کو بھی رزق دیتا ہے اب تمہیں بھی رزق دے گا وہ سب کو سنتا آپ جانتا ہے تو رزق حرام طریقوں سے زخیرہ اندوزی کر کے بلیک مارکٹنگ ووڈنگ یہ سارے طریقے کر کے رزق کمانا یہ ادم توقع لیں ان طریقوں کو ریزورٹ نہ کرو حلال طریقوں سے میند کرو اور پھر اپنا رزق اللہ کے حضور چھوڑ دو اللہ پرندوں کو بھی دیتا ہے اندر پتھر پتھر کے نیچے کیڑے کو بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس بچے کو بھی دیتا ہے ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد اس بچے کو ماں کے دوند کے ذریعے بھی دیتا ہے کہ تمہیں اشک المخلوقات کو اور سب سے بڑھ کے خیرن عمدن کو تو ضرور ہی پراہم کرے گا تو یہ ہے وہ تفقل کا طریقہ اللہ ہمیں تفقل کرنے جائز اور شرعی خدود کے اندر رہ کے رزق خلال کو تولاش کرنے اور پھر اللہ کے پیسے پر راضی و رضا رہنے کی توفیق اتا کر رہے